احمد ہوا نسلی ونسلیم وعلا رسول کریم اما بعد فاعون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلکہ رسول فضلنا بعضہم علی بعض تلکہ یہ الرسول رسول کی جمع یہ رسول ہیں فضلنا ہم نے فضیلت دیئے ہے بعضہم ان میں سے بعض کو علی بعض بعض پر منہم ان میں سے من کلم اللہ وہ ہیں جنہوں نے کلام کیا اللہ سے و رفع بعضہم درجات اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجات بعض کو ان میں سے بہت بلند درجے دیئے گزشتہ آیات میں رسالت کا بیان تھا جب منکرین غاز دلائل کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرتے تھے تو طبعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا اس لئے یہاں تسلیم کا مضمون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مختلف درجوں کے انبیاء گزرے ہیں لیکن ایمان کا عام ہونا کسی بھی امت میں نہیں رہا یعنی کسی نے موافقت کی کسی نے انکار کیا چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انبیاء اور رسول اللہ میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دیا ہے یعنی اگرچہ وصف نبوت اور رسالت میں سب مشترک ہیں پھر بھی بعض کو بعض پر ایک خاص فضیلت دی یعنی ہر رسول کو کسی خاص خصوصیت اور خاص فضیلت کے ساتھ مخصوص کر دیا تاکہ ہر ایک کا فضل و کمال الگ الگ نظر آئے چنانچہ ان رسولوں میں سے ایسے ہیں کہ ان کو براہ راست اللہ تعالی سے ہم کلامیں بھی نصیب ہوئی جیسے دنیا میں اترنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو یا اس دنیا میں حضرت محسیٰ علیہ السلام کو یا جیسے عالم بالا میں میراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعضوں کا درجہ بعضوں سے بلند کیا یعنی کوئی ایک قوم کا نبی بنا کوئی ایک گاؤں کا نبی بنا کوئی ایک شہر یا ملک کا نبی بنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے جنہوں انس کے لئے تا قیامت نبی بنے تو یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت بھی دی اور اس کا مقصد کیا تھا تاکہ ہر ایک الگ الگ نمائع نظر آئے یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر نصوص کے ذریعے سے ثابت ہے اور یہی عقیدہ ہم سب کو رکھنا ضروری ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ایسے انداز میں کرنا کہ دوسرے انبیاء کی تنقیس یا توہین ہو یہ جائز نہیں ہے اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبروں کے درمیان اس طرح ایک دوسرے اس طرح کی وہ مطلب پیغمبروں کے درمیان تم ایک کی اس طرح فضیلت بیان کرو کہ دوسرے کی تنقیس ہو جائے دوسرے کی توہین ہو جائے اس سے بجھو یعنی ایسی فضیلت بیان کرنا جو دوسرے نبی کی تنقیس اور تحقیر کا سبب بنے وہ منع ہے اور ہم نے دیا حضرت عیسی بن مریم کو ہم نے دی کھولی نشانیاں بیانات اور اس کی تائید کی ہم نے اس کی مدد کی ہم نے بروح القدس روح القدس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کو ان کی نبوت اور رسالت کی واضح نشانیاں اور کھلے موجزات آتا کیے تھے جیسے مثلا مادرزاد اندہ ہے اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دینا مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا کوڑ اور برس کی بیمار کے بیمار آدمی کو شفاہ یاب کر دینا بلکہ ایک امتیازی شہان ان کو یہ بھی آتا فرمائی کہ جبریلیہ امین کو ان کی تعاید اور تقویت اور امداد کے لئے اللہ نے متعین فرما دیا جہاں حضرت عیسی علیہ السلام جاتے ہیں جبریلیہ امین ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے یہود سے ان کی حفاظت کرتے تھے اسی طرح تمام انبیاء اور تمام رسول تمام رسولوں نے تمام انبیاء نے دین کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور ہدایت کی ہدایت کو دنیا میں پھیلائیا شر اور فساد کو ختم کیا اس پر اپنے جان اور مال سے بھی کوئی دریغہ نہ کیا موجزات دکھا کر لوگوں کو توہیر کی طرف لائے حضرت محسی علیہ السلام کا یہ جو موجزات مادرزاد وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے اس میں کبھی کبھی حضرت عیسی علیہ السلام کبھی کبھی وہ ایک بناتے مٹی سے بنا دیتے کوئی پرندہ اور پھر اس میں پھونک مارتے وہ پھر اڑتا اور تھوڑے دور جا کر پھر گر کر مر جاتا یہ موجزات تھا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلے موجزات آتا کیے اور حضرت عیسی علیہ السلام تو پیدا ہوتے ہی لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دی تھی یہاں پر حضرت عیسی علیہ السلام کو خاص طور پر ذکر کیوں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی حد سے زیادہ آپ کی توہین کرتے تھے اور عیسیٰ آپ کی تعظیم میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے حتی کہ آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں اس لئے حضرت عیسی علیہ السلام کی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وہ میرے نبی تھے اور ان کو ہم نے کھلی نشانیاں دی تھی ہاں جبریل امین کون کا ممایاں بنایا تھے ولو شاء اللہم مقتتلو ولیکن اللہ یفعل ما یرید ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا مقتتلل لذین تو نہ لڑتے نہ کتال کرتے لوگ من بعدہم ان کے بعد من بعد ما جاءتهم البینات واضح دلائل کے آ جانے کے بعد ولیکن اختلفو لیکن لوگوں نے اختلاف کیا فمنہم من آمانو تو ان میں سے بعض وہ تھے جو ایمان لے آئے ومنہم من کفر اور بعض وہ تھے جنہوں نے انکار کیا کفر کیا ولو شاء اللہو اور اگر اللہ چاہتے مقتتلو تو وہ آپس میں نہ لڑتے ولیکن اللہ یفعال ماہیوریت لیکن اللہ یفعال کرتے ہیں ماہیوریت جو چاہتے ہیں یعنی اگر اللہ کو منظور ہوتا تو امت کے جو لوگ ان پیغمبروں کے بعد موجود تھے کبھی بھی دین میں اختلاف نہ کرتے اور آپس میں لڑے جگڑے نہ کرتے اور سب اپنے نبی کی تعلیم پر قائم رہتے کیونکہ نبی کے ذریعے سے تو حقائق کو انہوں نے سمجھا تھا اور رسول کی تعلیم میں صداقت ہی ہوتی ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو بعض حکمتیں منظور تھیں اس لیے وہ لوگ باہم آپس میں دین میں اختلاف کرنے لگے اس میں کوئی تو ایمان لے آیا کوئی کافر ہو گیا پھر اس اختلاف کی نبت لڑائی اور جگڑے اور قتل و قتال تک پہنچ گئی اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ قتل و قتال نہ ہونے دیتے لیکن اللہ اپنی حکمت سے جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں کوئی ان کے فعل میں دخل نہیں دے سکتا وہ حکیم مطلق اور حاکم مطلق ہیں کسی کو یہ مجال نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا حضرت ابو موسیٰ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا لہٰذا جس نے وہ نور پا لیا وہ ہدایت اب ہو گیا اور جو نور کو نہ پاسکا وہ گمرا ہو گیا یہ ہمارے ایک بات اور بھی سمجھنی چاہیے کہ تقدیر پر بھی ایمان ضروری ہے تقدیر جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس تک انسانی اکل کی رسائی ممکن نہیں اسی وجہ سے تقدیر پر صرف ایمان لانا ہے تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ سے منہ کیا گیا چنانچہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت فرماتی ہیں کہ میں نے خود سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہتے جس نے تقدیر کے معاملہ میں کچھ گفتگو کی اس سے قیامت کے دن باز پرست ہوگی اور اگر کچھ نہ کہا تو سوال بالکل نہیں ہوگا یہ ابن مہدہ شریف میں یہ روایت موجود ہے ولیکن اللہ یافع دمائی رید حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت ہے قد جفل قلم بما انطلاق اب تو وہ قلم کی سیاہیاں بھی خوشک ہو گئی ہیں جنہوں نے لکھا تھا اس کے بارے میں جس سے تو ملاقات کرے گا یعنی تیری تقدیر لکھی جائے جگی ہے اب وہ جو تقدیر میں لکھا ہے اسی کی مطابق ہی ہونا ہے یا ایہہ اللہ یا ایہہ اللہ لگین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتیا یوم لا بيعن فیہ ولا خلط ولا شفا الكافرون ام الظالمون اے ایمان والو انفقوا خرج کرو من ما رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا من قبل ان یأتیا قبل اس سے کہ آئے یوم وہ دن لا بيعن فیہ جس کے اندر کوئی خرید و فرخت نہیں ہوگی ولا خلتن اور نہ دوستی کامائے گی ولا شفاعتن اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی والکافرونہم الظالمون اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں پہلے جہاد کی تائید تھی اور اس کی تقویت کے لیے تعلوت اور جعلوت کا قصہ بھی ذکر فرمایا اس میں جہاد کی ترقیب دی گئی پھر جہاد کے لیے ہتھیار آلات اور سمانے جنگ جائیں جس کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے میں خرچ کرنے کی مال خرچ کرنے کی ترقیب دی تو اس میں مخاطب ایمان والوں کو کیا کہ اے ایمان والوں نیکی کمانے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع اسی دنیا میں ہی ہے دنیا میں کی ہوئی نیکی اور اس دنیا میں دیا ہوا مال خیر خیرات صدقہ وہی آخرت میں کام آئیں گے آخرت میں نہ تو تجارتی کاروبار ہوگا کہ وہ عذاب سے بچنے کے لیے نیکی بندہ خرید سکے نہ ہی کچھ مال فیدیا میں دے کر برائیوں کے گناہ و صداوں کو بچا جا سکتا ہے اور اسی طرح کوئی اپنی مرضی سے سفارش بھی نہیں کر سکے گا لہٰذا اب انکار کی گنجائش نہیں ہے اب صرف یہ ہی ہے کہ اللہ کے حکم کو مان لیا جائے کیونکہ کفر بہت بڑا ظلم ہے اور متقین کی دوستی بھی آخرت میں کام آئے گی یہ بات اپنی جوہاں پر ہے جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے حضرت ابودعود شریف میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حالم کو حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ جب وہ پلسرات پر پہنچے گا تو اس کو واپس بھولا جائے گا اور واپس بھولا کر اللہ فرمائے گے کہ یہ لوگ جو ہیں واپس جب بھولا جائے گا تو پھر اللہ فرمائے گے کہ یہ لوگ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے ان میں سے جس کی تمہاری مرضی ہے جس جس کو چاہو جنت میں لے جاؤ اور ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے کہ یہ جہنم میں جائے گا پھر اسے پوچھیں گے کہ کوئی عالم تیرا دوست تھا دنیا میں تو وہ سوچ کر کہے گا کہ نہیں اللہ جی میرا تو کوئی بھی عالم دوست نہیں تھا پھر اللہ فرمائیں گے کہ اچھا تیرے کسی دوست کا دوست عالم ہے وہ پھر سوچے گا اور کہے گا ہاں میرا فلان جو دوست ہے اس کا ایک دوست عالم تھا تو اللہ فرمائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے ہم تیرے اس دوست کے دوست کی وجہ سے آپ کو معاف کرتے ہیں لہذا تم جنت میں چلے جاؤ حافظ قرآن جو دس گناہگاروں کی سفارش کرے گا تو اس طرح حاجی کے بارے میں بھی روایت موجود ہے وہ بھی سفارش کریں گے تو تقوی متقین کی دوستی تو آخرت میں کام آئے گی اس کی نفی نہیں ہوتی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود جو سفارش فرمائیں گے سب سے پہلے تو شفاحت کبرہ ہوگی سب کے لئے جو ہوگی اس کے بعد پھر دوسری سفارشیں بھی ہوگی ہم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو سفارش کرنے سے سجدہ ریز ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں دس سال تک کا وہ سجدہ ہوگا اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب اٹھو مانگو کیا مانگتے ہو سال تو آتا مانگو تمہیں دیا جائے گا تو پھر حسابوں کتاب کے لئے یہ پہلے سفارش ہوگی اس کو شفاحت کبرہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے کریں گے پھر جب جہنم میں لوگ چلے جائیں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر جائیں گے پھر اللہ فرمائیں گے ہاں اٹھو مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا پھر حضور جہنم میں جائیں گے جہنم والوں کو نکال کر لائیں گے حتیٰ کہ آخر پہ ایک رائی کے برابر جس کا ایمان ہوگا اس کو بھی نکال کر لائیں گے تو یہ سفارشیں آخرت میں یہ تو کام آئیں گے لیکن ہاں جی ہاں جی بغیر اجازت کے اور اصل ہے کفر کے معاملے میں سفارش کام نہیں آئے گی بلکافرون ہم الظالمون جو کہا نا کہ وہ کفر کے معاملے میں سفارش اصل یہ ہے جو ایمان ہوگا تو وہاں پوچھنا کچھ تو اللہ کی ویسے میر بانے ہوگی ان اللہ اللہ یغفر ایوشنہ کبھی ویغفر مادون اللہ 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 ایک گونہگار سے اپنے قریب بلا کر اس سے پوچھیں گے تو انہیں فلان جرم کیا تو انہیں فلان جرم کیا وہ سارے اقرار کرنے کے بعد وہ سمجھ لے گا کہ اب تو میں اقراری مجرم ہوں اب تو میری خلاصی ہوئی نہیں سکتی پھر اللہ اس کو فرمائیں گے جا تو جنت میں چلا جا تو اس کو اپنے کانوں پر یقین ہی ہوگا کہ اللہ نے یا وہ کہے گا کہ اللہ جی واقعہ آپ نے مجھے جنت میں جانے کا فرمایا یا آپ مجھے ویسے مزاق کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ اللہ کی مہربانی ہے حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ سب اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے عمل سے نہیں بخشے جائیں تو صحابہ نے ارز کی حضور صلی اللہ آپ بھی فرمایا کہ ہاں میں بھی تو اللہ کے فضل سے ہی ہوگا اگر عمل اور عدل شروع ہو گیا تو پھر معاملہ مشکل ہوگا تو یہ ساری باتیں فضل پر ہی مبنی ہیں لیکن کفر اور شرک جو ہوگا اس پر فضل پھر نہیں ہوگا یہ اللہ نے ایک ذابطہ قرآن پاک میں بتا دیا ہے اب قرآن پاک میں جو بات آگئے وہ تو سچ ہے اس کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہوتا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين